اس کو کھول لے گی تو وہ جسے کہا تھا نا مولانا زفر علی خامرون کہ جو نکتاوروں سے کھل نہ سکا جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتاوروں سے کھل نہ سکا راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں فلسفیوں سے پہل سائے راز نہیں کھل سکے لیکن ہماری ساتھ جو ایک tragedy ہوئی ہے مسلم اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ یا آپ کو اس کو کچھ لوگوں نے اس کو positive معنی نے لیا سمر آور میں نے اس کو negatively لیا اقبال نے نے اس کو negatively لیا وہ تھا فلسفہ یونان کا اسلام کے اندر انتزاج اس کو mix کرنا اور یہ دینا چیزیں جو تھیں یہ different تھی یونانی اپنے انداز سے تھے سوچ رہے اور یہ اپنے انداز اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دلچسپ چیز ہے یونانی جو تھے یہ آپ کو پتا ہے یہ جو رومن امپائر تھی دو ایسٹر میں تقریم تھی ایک ویسٹر اور ایک ایسٹرن بیزنٹینین بیزنٹینین جو تھے ایسٹرن اس کا capital تھا کاسٹن تینی پول جس کو کسٹو چنیا اور اب اس کو اسطنبول کا جاتے ہیں ہمیں سلمانوں کے پاس ہیں تو یہاں وہ رومنز کی حکومت تھی یہ گریگ تھے یہ لوگ بیسی کریں ان کا ایک پوپ تھا جس کا نام نستور تھا نستور اور یہ بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چالیس پچاس سال پہلے چالیس سال پہلے یہ لکھنے یہ نشیروان کا زمانہ تھا اور نشیروان کے زمانے میں ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور نشیروان جو تھا کہ ہنے تھا پریشیہ کا اس کو خسرو بے اندرل ہم کہتے ہیں بہت بڑا اشیاء انشاء تھا ایران کا پریشیہ کا خسرو جو تھا خسرو نشیروان یہ کیونکہ زورویسٹین تھا زارتشتی تھا اور ریمن جو تھے وہ کرسچن تھے اب ان کی جنگ ٹیریٹوریل سے ریلیجیس ہو گئی تھی ہر اندرلہ جو پریشیہ کی سلطنت میں کسائی ہوتا تھا اس کو جاسوس سمجھ جاتا تھا رومنز کا اور اسی طرح ادھر اور جو اندرلہ پریشیلز کا باہی ہوتا تھا اس کو گھپنا دیتے تھے جو ان کے دین سے انحراف کرتا تھا یا باہی ہوتا تھا اس کو یہ پناہ دیتے تھے یہ آپ ایک چیز سمجھ لیں اور کچھ ایسی ایک ہیرہ کی عرب عیسائی ریاست تھی جو پریشنز کے باج گزار کے طور پر بھی چال رہی تھی تو یہ اگر سے یہ پریشنز کے ہاں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی ان کا اپنا سرکاری ریلیجین تو زورویسٹین تھا لیکن ریلیجی اس ٹالرنس میں وہ لوگ سب سے آگئے تھے اس وقت کی دور کے مطابق اسلام سے پہلے بات سمجھ گیا ہے نا کہ بہت ہی وہ جو دیتے ٹالرنٹ تھے اس قدر ٹالرنٹ تھے کہ حتیٰ کہ جو بدترین واقعہ پہ اشارت تاریخ کا جس کا ذکر قرآن پاک نے تھوڑا سا مختصر اندہات سے سورہ بر روم میں کیا ہے وہ چھے سو چودہ اسوی کا واقعہ ہے جب پرشنز نے پرشنز کو یہودیوں نے اکسایا ان کے خلاف رومنز کے اور رومنز سے جنگلر دیں گا اور خسرو زمانہ خسرو پرویز کا تھا اور خسرو پرویز کو خسرو دوان کہتے ہیں سیکنڈ خسرو اور وہ پوتا تھا خسرو انوشیروان کا انوشیروان کا بیٹا خرمز تھا اور بز کا بیٹا خسرو پرویز تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اس میں آپ کی پیدائش سے سات سال بعد خسرو انوشیروان کی ڈاتھ ہو گئی اور خرمز تھا اور خرمز کے بعد پھر خسرو پرویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ زمانہ ہے جو خسرو پرویز کی بادشاہت کا زمانہ تھا انڈریکٹ تو چھے سی طور پرشنز نے یہودیوں کے کہنے پر یہودیوں کے گرانٹ پر داتر مقدس پر قبضہ کیا تو یہودیوں نے تہتے کر دیا کرسچنز کو ان کا خون کی ندیاں با دیں ان کے سارے گرجے توڑ لیے اور جب اجھے کرسچن تھے ان کو پکڑ دھگڑ کے نہ اپنا غلام بنا کے کسی نے کہا کٹن تھا لادتا کسی نے گارہ چکن تھے کسی کو کچھ یہ کیا یہودیوں نے خسرو پرویز کا جو گورنر تھا شابرو وہ وہاں پہ گورنر تھا وہ سے یہودیوں کو منع کیا لیکن یہودی باز نہیں آئے تو خسرو پرویز نے یہودیوں کے خلاف ایکشن لے کے کرسچنز کے کچھ چرچ بحال کیے کیونکہ اس نے یہودیوں کو یہ کہا کہ تمہارا دینی طریقہ کار ہے ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے ہمارا ٹولرنس کا ہے اور تم نے ہمارا بڑا بھرک کر کے رکھ دیا ہے ہمارے ساری ٹریڈیشنز کا اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک تو ٹولرنس تھے ان کے کچھ علاقوں میں بھدیزم بھی تھا کچھ میں ہندوئیزم بھی تھا ظاہر ہے انڈیا بھی ان کے سوالی ایسین تو ان کے پاس تھی اور ادھیان بھی تھے خصوصاً بھدیزم وہ اس کو وہ ٹولریٹ کرتے تھے اگزیسٹ کار ہوئے تھے اپنے ان کا جو ریلیجین تھا وہ جو رویسٹین تھا زرتوشتی جس کو مزدیس نہ بھی کہہ سکتے ہیں مزدائزم بھی کہہ سکتے ہیں یہ تھا ان کا دین اب اس ٹولرنس میں نستور نے ایک پیپ سمجھ رہے ہیں سب سے بڑا کرشن پادری اس نے نوشی ایروان کے جمانے میں کھڑے ہو گئے کہا خدا جو ہے اس کو تم انسان کی شکل نہ دو خدا خدا ہے اور مرین خدا کی بیوی نہیں ہے اور عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہے اس سے چاریس پچاس ساتھ پہلے اس نے کہا اب اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ کرسچینٹی میں تو سارا ان کا جو فلسفہ کرسچنز کا موجودہ یہ اس وقت کا وہ ہے ہی خود آگے بیٹے پہ ہے اب اس فلسفہ کو چینلنج کر رہا ہے اتنے بڑے مہمانے پاس اور وہ ہی پوپ کا انہوں نے اسے کہا کہ نکل جاؤ اب وہ اپنے جو اس کے ساتھی تھے قردین چار سو قریبی بڑے پڑے پڑے لکھے علماء اور فلسفہ اور حکاماء ان کو لے کے وہ پرشیاں میں آگیا نوشیران کو پڑے خوشی ہوئی کہ بڑے 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 آگیا ہے جو جو کرسچنز کے منحرف ہیں اور دینی دہر میں ان کے بالی ہے اس نے شوش جگہ ہے وہاں پہ اور خوز خوزستان کا علاقہ ایران کا اس وقت اور احراز کا علاقہ احراز سے پچاس کے احراز ان کا کیپٹل سوبہ ہے ان کا وہ اس کا کیپٹل ہے خوزستان کا وہ خوزستان میں تقریبا ڈیڑھ ایک ملین کے قریب پرشنز ایران کے اندر عربی بولتے ہیں یہ بھی ہے لیکن وہ ایران کے اسی طریقے سے مفادار ہیں جس طریقے سے دوسرے ہیں پرشنز تو خوزستان کے علاقے میں جندی شاہ پر اس نے ایک یونیورسٹری بنائی خسرو انہی شیروان نے ان کو رکھنے کے لئے آؤ بابیو ادھر پڑھا ہو تو یونیورسٹری کھوٹ اس یونیورسٹری میں ایک دو پروفیسر انڈین بھی تھے ننگارہ عام مانکلال میں اس کی ذکر نہیں کرتا اور ایک نظر بھنی حارس طائف سے بھی پڑھنے کے لئے آیا ہوا تھا مکہ کے قریب سے وہ جب واپس نے آئی یونیورسٹری کا دیریجویشن دے کے ان کی گریگ کی وہ پریشنز کی تو اس کو اس علاقے کا سب سے بڑا چوڑی عالم سمجھے جاتا ہے انہیم آنبر دیر زورویسٹین انفلوینس تھا وہ مشرک لیکن تھا وہ زورویسٹین انفلوینس اس بندے میں جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دونا شروع ہو گا تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں ہی جا کے اس کو لے آئے طائف سے میکن سالے سو سامنہ نہیں جا رہے ہیں ہمارے بات سے باہر ہے تم پڑے بکھے رہے ہیں یونیورسٹری گریجویٹ ہو بہت پڑے پی اچڈی ہو آؤ آ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مقابلہ کریں اس نے کچھ سے گانے والی رکھی ہوئی تھی اور وہ اپنی انداز سے ان کو نجاہ کے گاہ کے اور وہ جو تھا نا گاہ باتیں کرتا تھا علمہ دانش کی اور فلسفے کی اور ساتھ کے کہتا تھا آہ کے سور قرآن میں بھی بہت داستانیں ہیں خوبصورت کیا مغا آکتا عزیب زلیخہ اور یوسف کے کسے کو پڑھ کے لیکن جو مغا عرسطم و سہرار کی داستان میں ہے منیجہ حبیہن کی وہ ایام کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری کتاب اقبال اور اہل فارس کی رملی میراست میں یہ آپ کو چیزیں ملے گی کہ زورویسٹین انفلوینس مکہ کی اردگیر تھے اور زورویسٹین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سا نہیں ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھایا کتاب میں یہ تھے ادھر لوگ اور وہ یہ تھا وہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا تھا نظر میں مہارس کہ وہ آپ نے کہا اس کو نہیں چھوڑنا جنگِ بدھر میں وہ بقیدہ دوسرے شہر سے آکے ان کو مشرقین کو انکرج کرنے کے لیے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آیا اور یہ مہارسٹیٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقیوں نے معاف کردے اینا سر ضرور قرم کرنے ٹھیک لیکن اس کا جو فلوسفیکل انفلوینس ہے فلوسفیکل یہ بہا ڈیٹریمنٹل ہے اسلام کے لیے میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا جوں کہ وہ جو گریک آئے جن کو یونیورسٹی بنا کے دی گئی بنو عباس نے جب اپرمت قائم کی تو بنو عباس نے ان کی یونیورسٹی کو پروٹیکٹ کیا اور وہ یونیورسٹی اسلام کے دو سو بہتر سال بعد تک چلتی رہی پھر اس کی اثار نہیں لے اور مارڈن ایران میں اسی جگہ یونیورسٹی اف جنڈی شاہ پر بنا دی گئی ہے لیکن وہ تقریباً بارہ سو سدی یا گیارہ سو سال وہ بیچ پہ خندر ہے اس کے you can know کہ یہاں پہ وہ پڑھاتے تھے وہ جو گریک تھے وہ عباسیوں کے دور میں پروفیسورس تھے پڑھاتے تھے مسلمان ان سے پڑھنے جاتے تھے اور مسلمان فلسفہ پڑھ کے ان سے خوش ہوتے تھے and that was the time جب گریک انفلوینس اسلام میں آنا شروع اقبال نے گریک انفلوینس جو آئے ہیں اس میں خود خود سے نفلاتے ہیں اسلام میں اس اقبال نے اس کی شدید مخالفت کی میں نے کہنا مارا طب یہ ہے کہ جو یہ چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں ایک سیسٹوریکلی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس پیور بلیجیم کے اندر کیا کیا مکسیشن کی کوشی ہوئی ہیں ہندویزم کی بھی ہوئی ہیں ازورویسٹینیزم کی سب سے ازدہ ہوئی ہیں کرسٹینیٹی بھی ہوئی ہیں اور یہ ایڈیوڑی داستان نے بھی امینے اڈاپ کر لی ہمارے مفسرین نے بنی اسرائیل کے بھی اس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے اب پہ اپنی ریلیجین کو کیا ہم انپوریفائیڈ فارم میں لیں گے یا پیوریفائیڈ فارم میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ بڑی ڈسکشن ہے ایک طرف انہیان کا نظریہ آیا کہ جس کو ٹوٹلی پیوریفائی کر دیں ایک طرف پیشنز کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ چیزیں جو اسلام کی روح تے متوسادم نہیں تھی اور وہ ہم نے اپنے فلسفے میں یا اپنے خیالات میں ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپٹبل ہیں اس کی پہ میری اس کتاب میں اقبال بڑی سستی کتاب ہے آپ کو سالہ تین سو بھی مل جائے گی پانچ سو تیس پیجز ہیں میں نے میرے پاس نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں جی کتاب دوں میں نے کہا جی میں ان سے خلید کے پڑھتا ہوں میں آپ کو کیسے دوں میں ان سے خلید کے آپ گفٹ کر دوں یا لے اور میں پیسے دے دیتا ہوں ڈاکٹر اسرات میں تیسرا اڈیشن اس کا وہ ہے اقبال اور اہل فارس کی علمی اور عملی نیراس اس میں میں نے سارے اس فلسفے پہ بحث کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے اسرات جو ہیں وہ ہوئے ہیں ہمارے پر لیکن میں اس بحث میں میں نہیں جانا جاگا کتنا ہم پہ ہو رہا ہے کتنا پہ ہو رہا ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹ بیاد کیا ہے گریک فلسفی حافظ کے اسرات یہ اقبال کے لیے شروع کی شاعری میں خصوصا نصر آرے خودی میں یہ سب سے بلا چالنج ہے اس لیے میں نے آج آپ کو یہ کچھ بیک گراؤنڈ پاس منظر آپ کو بتانا میں نے باقی ہاں فلسفہ جتنا مجھے ٹوٹا پھوٹا مالج ہے محضیز کا راتی میں اگرات میں نے خدا کی قسم جتنا فلسفہ پڑھا ہے صرف اتبال کو سمجھنے کے لیے پڑھا بڑی مشکل سے پڑھا میں فلسفہ کا بندہ نہیں ہوں میں لسانیات کا ہوں میں نے قرآن کو پڑھا ہے میں نے حدیث کو پڑھا ہے میں نے عربی کو پڑھا ہے میں نے فارسی کو پڑھا ہے تاریخ کو پڑھا ہے بڑی گہرائی سے پڑھا ہے ادھیان کے تقابل کو پڑھا ہے فارسی شاعرہ کو پڑھا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لیکن میں فلسفہ کا بندہ نہیں ہوں اور اب میں جو باتیں کروں گا میں آپ کو میں یہ راگم کو کہا 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 کہتا ہوتا تھا پہلے آتی تھی ہاں لیکچر میں ابھی وہ ڈاکٹر ہتی ہے سید میں کہ فلسفہ کی بات آپ کریں مجھے فلسفہ نہیں آتا لیکن مجبوری میں نہیں یہ ہے کہ مجھے یہ چیزیں فلسفہ کی بھی آپ سے شیئر کرنا پیڑے نہ کروں گا اب یہ بریک گراؤنڈ دینے کے بعد چونکہ یہ چیزیں بعد میں آئیں گے آج میں آپ کو اس نظم کو ریس لاؤں گا جو میں نے اپنے اہم ترین زندگی کے خطبے کا بنیاد بنائی تھی وہ خطبہ پچھلے سال مرکزیہ مجل سے یوم اکبال کے قلیدی میں کرنے کے طور پر جن مجھے مددہ ہو گیا گیا تو چونہسی سال بعد میں اسی روسترم پہ کھڑا تھا جس روسترم پہ حضرت قائد عاظم نے انیس سو چالیس میں تقریر کی تھی اس روسترم کو بیس برس ایز سیکٹری یہ چھوڑش کاشمی میں مجھے چلایا تھا جس کرسی پہ چھوڑش کھڑا تھا اس روسترم پہ زائد کھڑا تھا یہ سیکٹری تھا اس دن اور جس روسترم پہ کاجان کھڑا تھا مجھے کھڑا گیا اب میں کوئی اللہ معاف کرے چنس پتخاک را بال میں پاک میں صرف ہی اتنا کہوں گا کہ کہتو رجال کی یہ بہترین مسال ہے کہ سارے مر گئے ہیں اور ہم جیسے بڑے چھوڑے بندوں کو بڑے مقام پہ کھڑا گیا بڑی پرسی پہ کھڑا گیا یہ بدقسمتی ہے کون کی اور ملک کی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو بہت بنے لوگ تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہم نے اس دن میری ذیم میں یہ تھا کہ میں کس چیز کو بیس بناوں آج اس قلیدی خطبے کے لیے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ تاریخ کا حصہ بنے گا اور recorded رہے گا اگلی جنریشن بھی اس کو پڑھیں گی اور میں نے بھی اس کو ریکارڈ کر دیا اپنی کتاب میں ایک بار نقشہ ہفترنگ میں اس خطبے کو اس خطبے کی جو بنیاد تھی اساس وہ اقبال کی یہ نظم تھی جو میں آپ کو آج پڑھ کے سنا دوں اور نظم یہ ہے ایک آئی اپننگ اقبال کی نظم ہے اور اقبال کا مقالمہ ہے اللہ کی ذات سے خدای وندے خددو سے اور اقبال میرے خیال کے مطابق بہت ہی کم مثالیں ملتی ہیں اسی شاعری کے جہاں کسی شاعر نے اتنی جلد کی ہو کہ او خدا سے ہم کلام ہو گیا ہو ہم شکوہ جاوی شکوہ کا ذکر تو اکثر کرتے ہیں اور بھی کئی مقامات پہ میں نے جیسے آپ کو جعوید محمہ نے دکھا سنایا تھا وہاں بھی اللہ نے جلال اور جمال میں اقبال نے اللہ سے خطاب کیا ہے اب اللہ سے خطاب کرنا آہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ون سائیڈ ہے امیاء مرسلین کہ غمانے تک وہ ٹو سائیڈ تھا ٹو بے ہم میاری جوشتے تھے اللہ بھی جواب دیتا تھا اب ہم یہ کوئی بھی نہیں رہا سکتا دعوے کے ساتھ کہ میری جیسے بات کا اللہ نے یہ جواب دیا ہے اور جو کہے دار وہ سخت بے لکیس ہوگا ٹھیک کیونکہ حضرت علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے کشف الماجوب میں لکھ دیا ہے کہ شیطانی وصفصے اور الہام میں فرق نہیں کیا جا سکتا کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا بندے کے لئے تو انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہے پھر وصفصہ اور الہام تو کہتے ہیں اس کی مثال یہ دیا انہوں نے کہ میں خوراسان میں اس علاقے میں میں سفر بار رہتا سردی اگر ہو سکے اور میرے صاحب میرے پیر صاحب تھے وہ شدید سردی تھی اور میرے اوپر کنبل تھا میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت صاحب ہوں سردی لگ رہی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں کنبل اتہار کے اپنا حضرت پر ڈال دوں میں میانا آدمیوں میں اتہارا کر دوں گا کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ منہ میرے دیتے ہیں جو نہیں مانگے گے تو ٹھیک ہے میں نہیں سردی میں دن بر کہتے ہیں شام کو آنے کیسی خانگاہ میں پہنچے یہاں ہی ٹھنگ کا بندگستہ اور آنے یہ پہنچے آپ جانے ہی بیٹھے گرم ہوئے میں نے کہا کہ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضرت الہام اور شیطانی وصف سے میں کیا فرق ہے تو حضرت نے کہا کہ دیکھیں وصفصہ وہ ہے جس میں خلق خدا کا نقصان ہو اور الہام وہ ہے جس میں خلق خدا کا فادہ ہو میں نے کہا مثال دیں کہ مثال یہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں کنبل نہ گئے وزتے پا دیا یہ تو اسے الہام ہو گیا اور اگر ایک عمل لندہ دے دیا اب حضرت اور آگے بڑھتے ہیں حضرت علی اجوری رنہ ابھی کہتے ہیں کہ انہام اور وحی میں کیا فرق ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ختم نقود کی امارت کھڑی ہے بہت امپورٹن وہ فرماتی ہیں کہ وہی جو ہے وہ صاحب شریعت اور رسول پہ ہوتی ہے جو ڈیکلیئر کرتا ہے تمہیں نبی ہوں اور ہر طرح کے چیلنجز اس کو قبول کرتا ہے اور وہ جو اس پہ وحی ہوتی ہے اور اس وحی کی وہ تلاوت کرتا ہے اور اس کو پڑتا ہے پیغمبر اس کا ماننا اس کی امت کے پر فرط ہوتا ہے مَا يَنْتِكُنِ اللَّوَا اَمْهُوَا ڈالا جائے اور وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے صاحب کو اعلام ہوگا ہے وہ اس پہ جوجبیوں کے ہوتے ہیں اگر ہم یہ کہا دیتے ہیں کہ اعلام کا تعلق بندے کی اپنے ساتھ ہے باقیوں کے ساتھ نہیں ہے کسی پہ ماننا ضروری نہیں ہے جس میں اللہ کے کرم ہے ان وہ آپ پہ اعلام کر دے گا ان دس دے گا خیال آ جائے گا تو اب آپ نے یہ فرط دیکھنا ہے کہ کونسا فرق آپ کر لیں مسوسہ کونسا ہے اعلام کونسا ہے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے to understand the basic اور سارے کے سارے جو ختم نبوت ہے اقبال کہتی ہے کہ اگر ختم نبوت خیلیسک اسلام ہے رسالت کی شہادت آپ دے ہی نہیں سکتے جب تک رسالت کے ساتھ ختم نبوت میں بلیو نہ کریں ویانت تو وہ ہی ہے نا ٹھیک ہے this is very 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 important اور یہ وہ ریڈ لائن ہے جس کو کوئی قراص کر ہی نہیں سکتے اسی لئے اقبال نے کہا ہے کسی نے کہا ہے نا کہ اقبال کو کہ وہ بھی مسلمان ہے اقبال نے کہا ہے پیغمبر دی کی سرور سی جنہیں ملو دوتا ہے وہ مسلمان وہ نامن ہوتا ہے مسلمان میں بہترے نامن ہو پیغمبر دی کیا ہے یہ نہیں فتنہ ہے نا یہ نہیں فتنہ ہے نا یہ نہیں فتنہ ہے نا ایک آجمائش ہے آپ کے لئے ایک ٹیسٹ ہے آپ کے لئے اچھا بڑا ایک دین ہے آپ اس میں اس کو انیرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیرین ایلیمنٹ کو لاکھے اور امت کو افتراک میں ڈال دیتے ہیں اور غروبت کیا اس چیز کی اس میں میں نہیں منا جاتا ہے آج میں نے اس پہ خطر بنے لیکن یہ جو آج نظم میں نے کہی ہے یہ ملٹی ڈیمنشنل نظم ہے اقبال اللہ سے اختاب کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ یہ اہدھ کر دے تو یہ اہدھ کر دے اگر آپ اللہ کی خلافت کے درجے پہ پہنچا ہے تو آپ کو یہ رائیڈ کوئی ہے کہ اللہ سے بھانگے اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ اللہ بھی متقین کی مرضی کو آنر کرتا ہے جسے رومی نے کہا ہے چن چنین خواہی خدا خواہد چنین جیسے تو چاہتا ہے خدا بھی ویسے چاہتا ہے مین حد حق آرزو یہ متقین کیونکہ اللہ متقین کی آرزو کو پوری کرتا ہے یہ دعا اور یہ اب آپ پہ دکھونے جارتے ہیں آپ کتنے بڑے مستجاب دعا ہیں یہ اپنے رہو ہیں اب اقبال نے اللہ کے سامنے یہ ارز رکھی ہے اور دو انداز سے قوماتے ہیں یا مسلمان رامد فرمان کہ جان برقص بنے یا درین فرسود فائ کر تھوز جانی آفرین اے اللہ یا مسلمان کو نہ دے فرمان کہ اپنے جان کف یعنی ہتھیلی پر بنے اور رکھ لے ایک طرح اللہ یہ کہتا ہے مسلمان کو اپنے جان ہتھیلی پر رکھ یا مسلمان یا مدے فرمان کہ جان برقص بنے یا درین فرسود فرسودہ کہتے ہیں ویڈرڈ فرسودہ فرسودہ کے حالات پرانے نہیں فرسودہ پاٹے پرانے پاٹے پرانے فرسودہ فضول کہتے ہیں فضول میں نہیں جسے میں کپڑا پھٹ جا ہے پرانا ہو جائے لیو لیر ہو جائے لیو لیر ہو جائے ککھنا رہے یا ساتھ لٹ رہے ہیں فرسود کی ٹھیک فر سودگی یا درین فرسودہ پاکر یا مسلمان کا روزیسن پاکر جو فرسودہ ہو چکا ہے یہ نیروں نیروں کے پھٹ چکا ہے ٹھٹا پجا پرانا پنجر انجر یا درین فرسودہ پاکر تاز جان یافرین اے لائک تازہ جان فرسودہ پاکر میں نال دے یا اہنی کہا رہا ہے تو یہ اہنی کہا رہا ہے یا مسلمان جان نہ دے فرمان کہ جان برقاف بنے یا مسلمان کو یہ فرمان نہ دے دی جان اے لی پاکر اور اگر خانی ہے تو یا درین فرسودہ پاکر اس فرسودہ جسم کے اندر تازہ جان یافرین پھر اللہ تازہ جان پاکر اور کیا کیا ہے یا جان بن یا جن یا این کر دی این کر دے چنان اس طرح چنین اس طرح چنان چون نان چون آن آن وہ آن نہیں گھری جو ہے نا وہ عربی کا لفظ ہے یہ آن آن اور این کا لفظ ہے فرسی کا آن وہ این یہ چون آن اس طرح اس طرح چون این اس طرح اے لہا اس طرح کر دے یا اس طرح کر دے یا ان جی کر دے یا ان جی کر دے آن وہ فرماتے ہیں حضرت اکبال اور آگے انہوں نے برہنم کی بات کی برہنم کیا ہے ایلینز نے جب ہندوستان میں آکے اپنے تصمیر دائم کیا انہوں نے اپنے آپ کو دین کے متولی اور پروہت کے طور پر برہمن برہ برہما زادے بار برہما برہما man who has got the correct sick of the god برہمن اور وہ دین کے متولیر ان کے بکشے سب جکر ہو خاندہ ذمہ دار ٹکر لوکاں دے پاڑو زیوہ عورتہ دے جان برہما دے پہا رہی برہما چکلہ فریٹ لے آ جائے پھل پان وہ برہما کا اللہ آجائے ایسا مرگ کے مہ کردہ کار جو بھٹو دے نام نظرانے کٹھے کر کے تپل رہا ہے یہ ہے ہماری توجی میری توجی یہ مسلمانوں کی وہ تو برہما ہے وہ ہے کرتے ہیں حضرت البہرونی رہو اللہ اپنی کتاب لال ہند میں انڈیون انسائکلوپیڈیا نے کہ برہما جو ہے پندت اس کو بچپن سے تعلیم اور وزیڈم اکوائر کرنے کے ذرائع میسر کیے جاتے تھے ایسی لیے دے اکوائر تھی باقی لوگوں پہ وزیڈم کے در آجے بند تھی ایسی لیے سکتا تھا کیاتری کو کیاتے تھے تم جنگے لڑھو تلو مارے پہر دو فائٹ اور ایسی لیے فائٹ اور ایسی لیے ایسی لیے اکوائی ایسی لیے ایسی لیے ایسی لیے پھر بھی نظرانہ چکے بندر پہ دیو اتنا ڈال دو اتنا ڈال دو کہ جب اسلام آیا تو ملتان میں ایک مندر تھا جو ایک کمبینیشن تھی زوروہسٹین ازم کی اور ہندو ازم کی اس کو سورج دیوتا کا مندر کہ دیتی اس کی اندر سونا ہی سونا تھا اور مندان کو مسعودی نے مسعودی جو جگرافی ادان تھے اس وقت انہیں مدینہ تو زہب کہا ہے سارے علاقے سونا ہوتے کھٹھا انہیں نے یہ دیکھا کہ برامن آپ اس میں لاردہ ہیں سونا راستے گول ہے زہر کی مجھے میں نے یہ کیا کہ انہیں نے دیا جیدی ہم اپنے تحصیل دار لگا دیتی جو ان کو کھٹا کریں گے آپ کو ہیوی سیلڈیز دیں گے اور آپ کے ساتھ انصاف کریں گے آپ کا خیال رکھیں اور سب برامنوں کو مسلمانوں نے تنخواہ دینی شروع کی اور مندر کا آرینجمنٹ نظام اپنے افشنوں کے سپورت کر دیا اور ہندو بھی خوش ہو گیا کلین لگ ٹھیک ہے دوسری جو میں کہتے ہیں کہ ملتان کو لک آفٹر کرنے کی ایک اور وجہ تھی کہ یہ پاس دی بادر سٹی اور مسلمانوں کا جو کبزہ تھا ہندو اس لیے اس پر امضاء نہیں کرتے تھے کہ اگر امضاء کریں گے تو مندر کو نہ نقصان پہنچ جائے ایک لحاظ سے یہ نہیں تھا اس کے بعد یہ کہ ایک سارا سونہ کیا کتھا ہندو کے پندتوں کو ماری چھڑیا اس کے بعد انہیں کہا سنیو آؤ تس عنوی قتل کریے کیونکہ تسی you got patronizing the shirk آپ ناک کے نیچے shirk ہو رہا تھا اور آپ اس کو patronize کر رہے یہ kind of what happened اور پھر انہیں ملتان کے اپر اپنی جب حکومت کی تو شہدان بن جلم ان کا بہت بڑا دائی تھا جو سیریہ سے آیا ہوا تھا وہ یہا تو خطبہ دیتا تھا اب البرونی پہنچ جائے تو البرونی نکاح ملتان میں دو مسجدے ہیں ایک اسماعیلی نہیں ہوتی تھی اب اس کے abandon ہے اس کے فرش کے اوپر میں میں جی دے پتے کوٹے کے پوڈر بنایا جان ایک سنی ایک ایک انفران اندر آج میں ایک خطبہ دیا تو ابھی آپ کو شیئر کروں کا لنک اس میں آپ سننا اکمال اور تصرف اس میں ملتان اور لاہور اور صوفیاء کی جو انفلونس تھے وہ میں نے ذکر کیا بری ڈی ٹی مجھے پتے نہیں چلا آلیف ٹی وی پہ کہ ہر اٹ پاس میں ٹی ملت سمجھے پتہ دب گھانڈا ہوگیا ہے تو اس میں نے ان شہروں کی اس وقت کی تھی میرے گرافی کا اگر سی سی بگیم امپورٹنٹ انیشلی ان دی فرس وی آف مسلم ٹی 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 امپورٹنٹ ٹی کیا صوفیہ کا رول تھا داتا صاحب کا رول اب برامن کیا کرتے برامن یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے ہندو مذہب میں دو گارڈز ہیں ایک گارڈس ہے اخت مختلف روپ ہے ایک گارڈ ہے پیزر گارڈ ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے خدا نے پتہ نہیں کھنے کھنے اگر ہندیاء نکھائی ہیں ایک کارا خدا خدا کرشن وہ دریاز سٹلیج کے کنارے وہ بانچ بدا کے وہ گوانہ کی نرکی تھے ان کو ان کے عشق میں پھرتا رہتا تھا اور ایک ارجن تھا جو آسمان کی طاقتوں کے ساتھ نیچے اتر کے تی رضوائی کرتا تھا اور اسے کبھی انیس چہرے بن جاتے تھے کبھی بیس چہرے بن جاتے تھا کالی مادہ جو آر اپنے زبان پھینکے خون کے اندر وہ بلی مانتی تھی لوگوں کی اور اس کے بعد بہت پاروطی تھی دیری پھر لکشم تھی پھر سوسوتی تھی بہت اچھ دن جگر کیوں میں پڑا mythology ہے تو می ان کی ساری ریلیجین ایڈانٹ اندرسٹان کہ وہ اس کو کس طریقے سے کمپنی ہنڈی کر کے اور اس کسی طریقے سے وزیڈن کے ذات بیش کرتے اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہر خدا کے چہرے کو نئے انداز سے وہ بھٹ میری کرتے اکبان کہتے ایکشولی برہمن بھٹ نہیں مناتا وہ خدا کو اپنی شکر دا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر کی جو انایت ہے تراشیدن سنم بر صورت خیش میں نے اپنی شکل کے مطابق سنم پتھر تراشا ہے تراشیدن سنم بر صورت خیش خدا رہا بے شکل خود خدا رہا نقش بستم اپنی شکل کے مطابق میں نے اللہ کا نقش بنایا ملوز خد بر رفت محال مجھے اپنے آپ سے باہر دکھل نہ میں ان کے نہ باہر جلدی کے ہستم خود پرست میں جو کچھ بھی ہوں میں خود پرست ہوں میں اپنی پوجا کر رہا رہا برہمان نے اچھلی جو گھا ہمیں آئے ہیں اچھلی آپ پرست شانہ پرست پرست برہمان 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 اور برہمان یہ کہتے ہیں میں بھی برہمان ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ مرہ بے نگر مجھے دیکھ لو کہ ہندوستان دیگر نمی بھی کہ انڈیا دی اندر آپ دوسرا کبھی نظر بھی آئے گا برہمان زیادہ آج برہمان کی علاج میں سے ایک نٹکہ پیدا ہو تھا جو روم اور تبریز کا رازدان ہے بات اگر کی طرح ہے برہمان اگر اگر وہ یہ کہا نا کہ میرے ہوتی لیکن دائی کافر کی دی دن در وادی بات مص میں وہ کافر کی علاج سا جن مص بات کی وادی کے اندر مکہ ہوتی 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 اور یہ اسلام کی بیسک فلوسفی ہے اگر ان بانڈی ہوتی مسلمان ہونا پھر مسلمان نہیں رہتی اور اکبان اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا برامن رب فرمان مو خدا وندی تراش کہ اللہ یا برامن کو حکم دے کہ ایک نئے چرہ کا نیا خدا وند تراش کرے ایک پرانم اترہ کو بیٹھا ہے نئے خدا وند تراش نئے خدا اتراش کرے اور ظنہ رہی اس کو کہتے ہے ظنہ یہ مسلمان سٹیٹ کے اندر کفار کے لئے ایک خاص قسم کا کپڑا پٹکا یا دھاگا نشانی کی طور پر بندہ جاتا تھا جانگے پتہ جال جہ distinct کپڑا عربی کپڑا آڈ والے زوری اسٹیانز اینی جینو زنہ اب زنہ کا تصویر زنہ کا جو فرق ہے یہ فرق تھا اسلام اور ان کا اب اقبال کہتے ہیں کہ یا جو برامن کو کہہ دے نو خدا رمضی تراش نیا خدا رمضی یا خود اندر سینہ یہ خلوت گزیم یا اللہ خود زنہ کے سینے کے اندر تو اپنی خلوت حاصل کر کے ان کے سینے کے اندر گوش جاؤ ان کے دل کے اندر تیری خلوت گا آن جائے خدا آیا ایک دوسری دعا یا چنان یا چنین یا اندھ کر دیتی یا ایسے تیری بھٹو ایسے پرانے کیا کیا نہیں یا تیری سنم کے بھٹو یا برآلن یا برآلن یا بھٹو یا خدا آیا یا خدا اندر سینہ یہ زنہ یا خلوت گزیم یا پھر ان زنہ یوں کے کافروں کے مشرقوں کے سینے کے اندر آگے خدا آلے آگے حمادے ہیں اگلا مسئلہ پہلا مسئلہ 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 اس کا پیکر فرس اگل دوسرے انہیں رامل کی بات کی اور تیری بات انہیں آدم کی کی اور ابلیس کی کی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدم اور ابلیس ہے اب آج کا آدم وہ ابلیس سے ابلیس چلا گیا ہے ابلیس کے آدم انہیں مسئلہ پہلا گئی ہے اور اقبال کہتے ہیں یا دیگر آدم کہ از ابلیس باشد کم ترک یا دیگر ابلیس بیر انتہان اقل دین یا ایک اور آدم بنا دے جو ابلیس سے تھوڑا سا کم ہو کم ترک یہ جو ابلیس دوڑیا حاضر کے انسانی یا دیگر آدم یا ایک اور آدم یا ابلیس باشد کم ترک یا ابلیس سے تھوڑا سا کم ہو یا دیگر ابلیس بہر امتحان اپنے دین یا ہمارے اکل اور دین کے امتحان لینے ایک اور ابلیس بنا دے یا نما آدم بنا دے یا نیا ابلیس بنا دے ہر ایس ابلیس سے تنگ آگے ابلیس بھی بڑھا ہو گیا ہر اس کے سارے ٹٹس جو وہ فرنگیوں نے اپنا لی ہیں اب ہم نے اپنا لی ہیں جو کچھ وہ کرتا تھا تو ابلیس تو فارغ ہو گیا یا دیگر ابلیس بہر انتہان اقل دین یا چنان گن یا چنین فرماتے ہیں کہ اللہ یہ جہان آئیے یہ پرانہ ہو گیا یہی کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے ہو رہا تھا فرماتے ہیں یا جہانی تازہی یا انتہانی تازہی اور کب تک تو کرتا رہے گا بہ ہمارے ساتھ انتہانی تازہی جو پہلے سے کر رہا ہے یا جہانی تازہی یا انتہانی تازہی اور می کنی تازہن باما انچہ کردی پیش زین یا چنین اب بہت پھر ادھر آگئی ایک بہت خسرہ پرویز پہ آگئی خسرہ پرویز میری معلومات کے مطابق جو مجھے لگ رہا ہے یہ چھے سو اٹھائیس تک اس کی حکومت تھی رسول اللہ صاحب وفات جو آب چھے سو تیس میں ہوئی ہے سکس ٹونٹی ایٹ تھا بادشاہ کی اور اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پرشیہ کا بادشاہ دیس سمجھ 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 جس کے جبانے میں پرشیہ کو زوال ہو ایک وہ جبانہ تھا کہ اس کی حکومت باتل وقت سے آگے پورے اناتولیہ باسفورس تک اور مصر تک اور لیبیا تک تھی ادھر تک یہ افغانستان یہ انفلوینس سینٹلیش چائنہ سینٹلیش اس کی شہنشاہ یہ تھی with all the glory لیکن ہوا یہ کہ چھے سو چہدہ میں اس نے جب قبضہ کیا بیادل مقدس اس کے بعد کریسٹین اس کے خلاف اٹھکڑے ہوئے اگلے سات آٹھ نو سال میں انہوں نے اس کو شکست دے کے اس کو مجبور کر دیا to go بیک ڈی پریش اور اس کے امپارٹن جو مقبوز آت تھے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا بادشاہ پارکنسون عزم ہو گیا پارکنسون عزم جو ہے اس میں ہاتھ کامتے اس راجشا کہتے ہیں ان کینگ ماز ان ڈپریشن اس بیماری میں ڈپریشن بھی ہوتی بادشاہ مزارہ تھے بلے کامتے نہ اس کو سونے کی طرح لو دی ہی سونے کے تھا اس کھیلتا رہے ہے اس پلین وی گولڈ وہ بھی دو طرح بھی سونے کی مسلمانوں کو ملی مالک نیمت جو حسر پرویز کی اب اسی میں رسول اللہ نے خط لکھا کی اب جب آج رسول اللہ کا خط اس کو ملا تو خط نے آج رسول اللہ جو اس کو اڈرس کی ہے من محمد الرسول اللہ الا کسرہ عظیم الفارس من دی پروفیٹ آللہ محمد الرسول اللہ کسرہ عظیم الفارس خسرہ کسرہ ہوگیا عظیم الفارس پرشیہ عظیم ہے گلوری فائٹ اس میں کہا کہ میں یہ قواہی دیتا ہوں میں آپ طرف کے لئے اللہ کا رسول دنیا کے لئے بان کیا اصلا امان لیا سلامتی میں آ جا اگر تُو نے اس سے مجی دے گا تو جتنے مجی ہیں مجی لوری ان سب کا گناہ تیرے کنجے پہ ڈال دیا جائے دیپریشن میں بھی تھا دھر بھی رہا تھا آہ صلی اللہ صلی اللہ کی گرفتاری کا حکم جاری کیا بازان اس کے گورنر تھے جو یا ممن تھے اس کتاب میں لکھا ہے یہ جو کتاب نہیں لکھی ہے اقبال نقشہ ہفت رنگ اس نقشہ ہفت رنگ ابھی نیکس ویک اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پہ میں اس کو مکمل کر دی ہے اور یہ وہ کتاب تھی جو اقبال اکیڈمی کو میں نے دی تھی شاپنے کے لئے لیکن وہاں کے بزرگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور جب وہ کتاب جب وہ کتاب ایک پیبرشر نے شاپنی کے لئے حامی بڑی اور اس نے مجھے کہا کہ میں اتنی شاپوں گا مجھے آپ سالے تین لاکھ آپ دے دیں باقی میں لگاتا ہوں دوستو کتاب میں آپ کو دے دوں گا اس کو ان کچھ بزرگوں کے جو میں نے کتاب کو ریجیکٹ کیا تھا ان کے شاگردوں نے فون کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی اگر یہ ہو سکتا میں یہ مان نہیں سکتا کہ ان بزرگوں کو پتا ہو ان کے شاگردوں نے یہ کام کیا کیونکہ مجھے کسی نے کہا کچھ بھی ہو جائے آپ کی کتاب کو ریجیکٹ کر کے ایک انسان میری کتاب جو کیا وہ تین گھرگوں کی نیکی جو ہے اس کو میں نے ریجسٹر کر دیا لیکن اس کتاب میں خسرو پرویز کا ذکر بری تفصیل کے ساتھ کی ہے اب بازان جو خسرو پرویز کے چچا بہران گھر کا پوتا تھا اور ایک ورم تھا یمن میں اس تو وہاں کے پیغمبر کو گرفتار کر داؤ اور چھے بندے آئے ان کے جو پرشن تھے ان کے ساتھ جو چار تھے وہ یمنی تھے جو پرشن تھے ایک کا نام خرخ خسرہ تھا ایک نام بابویہ تھا انہیں نے کو فرنٹ دکھائے کہ گورنمند نے حکم دیا کہ آپ کو گرفتار رسول اللہ مسکرائے انہوں نے شہن شاہ کے بارے میں لفظ بولا خدا رسول مان فارسی رضی اللہ تعالی نے کہ کیا کہہ رہے ہیں تو خدا رسول مان نے کیا ربی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابے میں دے جا رابے کا نفظ بھی صفاتی نام ہے اور لوگ عربی میں مالک کو رابی کی جنہ ربو بھی اک پرور دگار اس معنی میں لیتے انہیں رابے نے لے جا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پتہ کرو تمہارا رابے ہے کیا مطلب انہیں کہہ میری معلوم آتی مطابق یہ بھی اور یہ بھی ٹیسٹ کر لیتے ایک دو اور جب پہنچے انہیں نے آگے آگے اس رسم کو بتا کہ واقعی خط لکھنے کے بعد اور شیرزاد نے اور شیرزاد نے آگر دیا ہے کہ ہر وہ حکم جو مرے چچہ نے جاری کیا تھا اس کو منسوق کر دیا جائے خط بھی منسوق ہو گیا اس واقعی کی جب اطلاع یمن نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا رضو صلی اللہ نے ان کو حکم دیا آپ continue کریں از اگ وردر first defection of the Persian empire from within the family occurred by حضرت بازان حضرت بازان کو رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی لیکن آگے صلی اللہ صلی اللہ نے ان کے لئے دعاوی کی جب وہ فوت ہوئے ان کے ڈیٹے شہر یار بن بازان کو نیکس گورنن مقرر کیا ہے تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم بھی ہسر میں سب کا خیال رکھتے ہم کسی ملک کے انٹرمن ایڈنسٹریٹو ماملے میں دراسٹک انڈیفیرنس نہیں کرتے جب مسلمان ہو گئے ہمیں فالو کر یہ ایک مثال تھی خسرو پرویز کی گلوری کو کہا ہے اکبال نے خوبصورت انداز سے فقر بخشی اے اللہ اگر تُو نے فقیری عطا کرنی ہے فقر باشکوہ خسرو پرویز بخش اس کو فقر کو خسرو پرویز کی شان و شوقت کے ساتھ ہوں ایک جنیدی اور ارد شیری جنید بغدادی اور سحسانی سلطنت کا پرشن کا ارد شیر جو ان کا سب پہلا تھا فاندان کا سحسانی وہ جنید ایک اور فاندلی بادشاہ پر مٹ جائر فقر بخش باشکوہ خسرو پرویز بخش یا آتا فرماخ خیرد با فطرت روح الانین یا اللہ حلی اتا فرماء وہ عقل وہ خیرد جس کی فضرت روح الانین والی ہو عقل وہ شیطان والی عقل نہیں ہے ایک دانش برہانی ایک دانش ہے دانش برہانی ہے ات کی برہانی ہے نا ایک دانش اس پیکر خاکی میں میرے لئے مشکل ہے مگیبا اب یہ جو بات ہے یہاں بھی آگے فقر بکشی باشکوہ خسر پرویز بکش یا آدھا آدھا فر باخی رب با فطرت روح الامین یا چنین آدھا یہ ہے آخری شیر وہ اس کا جان ہے اس پوری نظم کا اگر آپ اس شیر کو سمجھ دیں پھر ساری حقیقت اقبال کی شاعری کی ساری اس پر سمجھ یا بکش دار سینہ یہ من آرز یہ انقلاب اے اللہ یاد میری سینہ انقلاب کی آرز کو مار دے کشتا کش مار دے یا بکش دار سینہ یہ من آرز یہ انقلاب یا اس زمانے اور اس زمین کی فطرت جو ہے اس کو دگر گر کر کے رکھ دیں زمان دیں اور ہی نہیں ٹائم اور سپیس کی فطرت جو ہے اس کو اللہ دگر گر کر دے دگر اکتا دوسرا گر اگر سائید اپ سائید دگر گر تہا بالا ہے دگر گر ہندی ایٹی بگی اس کو پلٹ لفت کا رائی کر دے یا دگر گر کن نہ دے یہ نظم ہے ایک حضرت اکبال میں یہ لکھی ہے ایک نظم کی پیروین ہے یہ پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں مسعود ساتھ سنبھان کے آجیسی ایک سال پہلے لاہور میں ایک شخصیت پیدا ہوئی تھی جو جلندر کا گرنر بیرا وزنوی کو دور میں وہ بہت بڑا شاعر تھا اس کا نام تھا مسعود ساتھ اس کے باپ مادان سے آئی تھے ساتھ سلمان اور یہاں اہمارے اعلیٰ عوضی پہ فائز سمار میں اس کو دو دفعہ گرفتار کر کے وزیرستان کا علاقہ جو ہرہاں نکتہ مسعود کشاہ چیتے کا دیگر جائی شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں دانش افرنگ تو یہ یاد مجھے نکتہ سلمان کشاہ مسعود ساتھ مسعود ساتھ کہنا زیادہ نہیں پڑی گا لیکن اگر اس کو دیکھنا کہاں سے اقوام میں یہ اوزان لیے ہے آفرن بار دولت محمودیان باد آفرین کافر دش آفرین 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 بردولتی کسر جمان گوزت خدا آفرین باد آفرین برچون تو دولت آفرین چون نباش آفرین عیز بردولتی کشو سیف دول یاری دے یاری دے دولت یہ اقبال نے سلمان سے لیا ہے یہ بہر اور یہ الفاظ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اقبال اب آپ کے جو میری عزیز دوست اللہ تعالی ان کو زندگی سیف دے بڑی محبت ہے انہائج صاحب سے انہائج صاحب مللہ صدرہ اور فلسفے کی بات کرتا ہوں تو مللہ صدرہ کی ہے یہ ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور امس آفرین س سمال اس پندرہ سو اکتر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی زندگی عشاء عباس اول کے دور کے ساتھ اندھکو تھی اور اس کے علاہ یہ فلسفہ تاریخ اور تین کے محمدات میں انہیں نے بہت کام کیا اور ان کی کتاب جو ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا یہ ایک میرے سے غلطی ہی تھی جو میں آپ سے تھوڑی نایویت کرتا ہوں جو شمس البازگاہ یہ بھی انہیں مدیسے میں پڑھائی جاتی تھی لیکن یہ کتاب مولا محمد جہنپوری کی ہے مولا محمد جہنپوری کی ان کی نیا کتاب ہے اس کا نام چہار اسفار تھی ان کی کتاب اور اس کے اسفہان نے زیاد در رہے دامات کے مدیسے میں اور ان کی ایک اور کتاب اس کا پھر نام میں یہ بھولی آتا ہے جس کیونکہ اس کو انڈیا نے ملنا صدرہ کے نام سے پڑھا جاتا رہا ہے اب دریس اجیر میں ملنا ہنفی مدیسے دارے لئے فرنگی محل میں ملنا نظام الدین سحالوی نے جو سولہ سو ستتر میں پیدا ہوکے اور ہنزیب کے دور میں ستنہ سو اٹھ دیس میں فرد ہوئے ہیں انہوں نے ملنا نظام الدین نے جو نصاب تدویم کیا تھا مدرسوں کے لئے اسے درس نظامی کہا جاتا ہے یہ آپ پہلے دیکھنے درس نظامی ہے کیا ملنا نظام الدین سحالوی کا ہے یہ نظام الدین توسی کا نہیں ہے یہ ہماری غلطی جو ہمیں شکی جاتی ہے ان مدارس میں جو فلسطہ سیکھنے دو کتابیں ہر طالب علم کو پڑھنا ہوتی تھی ان میں سے ملنا صدرہ کی شرعہ حدایت الحکمہ تھی جسے عرف عام میں صدرہ کھا جاتا حدایت الحکمہ ملنا صدرہ کی کتاب تھی اور اس کی شرعہ لائی جاتی تھی حدایت الحکمہ دوسری کتاب میر داماد جو تھے ان کے دوست بھی تھے شاگرد بھی تھے ملنا صدرہ کے ان کے شاگرد ملنا محمد جان روی کی شم سے بات گا تھی جن طلاب آب تصوف کا شوق ہوت کہا ہے کہ لکھناؤ کے شیعہ سجد دلدار علی نکوی ابن سینہ کے فلسفہ رہی رستو کی منطق کے مخالف نہیں تھے لیکن اپنے شاگردوں کو ملنا صدرہ کے خیالات کی پیروی سے روک دے پہلے سنوی نے معنی کیا پھر شیعہ نے معنی کیا اور یہ تھے اللہ صدرہ کا فلسفہ جو تھوڑا سا میں نے آپ کو بیان کی اب عقل جو ہے فلسفے کے ساتھ ہے عشق جو ہے اکبال پہ ہم آتے ہیں جو فرماتے ہیں عقل ہم عشق است لیکن ان بچار را انجور تیر اندان نیست عقل یہ ہے وہ بھی عشق کی طرح ہے عقل ہم عشق است ہم یہ ہم جو ہم ہم جماعت ہم درست پہ ہم پہ ہم ہم دگر یہ عقل ہم عشق است از ذوک نگاہ بھی گانے نہیں عقل میں وہ نگاہ کے ذوک سے یعنی ویم کی ذوک سے بیدانا نہیں ہے اصل مسئلہ جائے لیکن انڈی جارے را ان جنت ان دانے نیست لیکن اس بچاری عقل کو جنت ان دانا نہیں ہے ریند کیس کو کہتے ہیں ریند فارسی کہنا جائے ریندے سے نکلا ہوا فارسی میں رندا بھی ہوتا جو لکڑی ریند ریند رید تو کہتے ہیں کہ یہ نکو جو شناب خانے بیٹھ کے پکے جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی دان مست دان مست اور دنیا سو بینے آجا لوگ کہتے ہیں ان کو کہا جات تھا ریند یعنی گندے ہوئے ہمیں سہد چال جات کے بات تو خارسی میں ریند کہنا خود آجا آیا اور جنت ریند آنہ یہ بہت بڑی جنت کی بات ہے کہنا بچمن میں گجنا گالا میں ہوتے تھے افیون کا ٹھیکہ ایک منہ یاد ہے اس میں افیون چیز ہوتے تھے ان کو ایک ریجسٹر کے ذریعے ہر ہفتے کچھ مقدار میں افیون اشو ہوتی تھی ابھی ہے حیرت مولانا محبود رحمت اللہ نے اللہ میں لکھا فارٹی ٹھری میں شاید فارٹی ٹو میں اللہ نے رہی دیا میرا عمل کو نہیں کہتے ہی اسی بات نہیں تھی عمل تو تھا قرآن بھی بنتے تھے اور تلالت جب اٹھتی تھی تو اس میں مستخرق ہو جاتے تھے عبادت بھی کرتے تھے خوش اور خدو بھی تھا اقبال کیوں کہتے ہیں لیکن انہیں آپ نے دانہ انداز میں پیش کرنے میں مزہ آتا تھا ایک بندہ اپنے آپ کو کہتے تھے اقبال کہی تھا ہی نہیں ہی 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 اس طرح کے جات سے ہمارے کچھ دوست ہیں میں ہم کی اٹھ میں اور کی پگڑی کا کتر ہو ہے در تا چلا جاتے ہے اور ایک شاعر نے گا بھار سکھ کہ جو اقل ہے از کتر اماما نیست از تولے خرقہ ایسے آپ کے تقوی ہے اس کا تعلق داری کی نمی اور اماما کے پتر کے ساتھ نہیں ہوتا اقبال never presented himself in a way کہ آپ نے آپ کو glorify کر پیش کی یہ ہے جو آپ اپنے آپ کو اقبال کہتے ہیں کہ اقل جو ہے جس میں جو جو رندانہ نہیں ہے عشق میں جو رندانہ ہے پیش کرتی ہے واہ آگا برہنا سر ہے تو اس میں فلند پیدا کر یہ ہوتا سر شاہی کے واصل ہے جو جو جنت جندانہ میں گھر کے نی دعلم خیال منجل اجاز من است دار سفر از پا مشستن حمد مردان نی اقبال کہتے ہیں کہ پوری زندگی پورا کوشش ایک مسل کے سفر ہے مقام تو آئی کو نہیں وسائل تو ہی نہیں اقبال کے فلند میں سارا لطو فراق میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنت بھی سہر دوام ہے ہمیشہ کی سے برجش سہر دوام اقبال کہتے ہیں اگر کسی منزل کو تراشا گیا ہے منزل کو تو میری خام سوچ کا نتیجہ ہے اصل منزل آئی کوئی شرر ستار جویم میں تو چنگاری سے ستار دون 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 ستار رافتہ بھی ستار سے میں مصور دون سر منزل میں منزل کے اینڈ میں رہی کو نہیں اگر میں ایک قرار آیا میں رک جاؤ تو میں مر جاؤ طلب ان نہایتی ان کے آئیت کو ان کو طلب کر رہا جس کے ان ہے ہی کو نہیں اس ناشکیب نگاہ سے بے سبری نگاہ سے اور اس امید وار دل سے موسی طلب کر یہ ہے گھر سے نید آئے مگر جو خیال منزل ایزاد منست منزل کو خیال میری ایزاد ہے خیال منزل ایزاد یہ میں نہیں ایزاد کیا منزل آئے کو نہیں منزل کا خیال بھی میری ایزاد ہے در سفر از پا نشست سفر میں اپنے پا سے بیٹھ جانا از پا فران وار فوٹ نشست نیچے بیٹھ جانا در سفر از پا نشست ہمت مردان ہمت مردان تی خلاف ہے کہ سفر کے اندر منزل چھوڑ کے تھلے پا جائے تو کیلے منزل آگئی یہ ہے اقبال کا اصل فلسفہ در سفر از پا نشست گر چھوڑ دانم خلاف منزل ایجاد منست در سفر از پا نشست ہمت مردان نیس ہر زمان ایک تاز جولن دا ہمی خوہ مجو تاج ان فرما یہ من گو یہ دگر بھی نیس جولان کیا یہ جولان نہیں ہوتا اس کے آدمی ایک چیز دیا جیسے ایسے کر کے پھینکتا لکھ نہیں پھر آت ہن نہیں اس کو فارسی جولا کہتے اور جولا سے جولا ہے اور خاکانی نے کہا جولا ہن اس طرف جد میں دائدے کی سائد سے جولا ہن یہ فارسی کا نفت ہے جولا ہن جولا جولان جہا یہ چیز پڑھی جولان گا جہا یہ شٹل مووک کر رہے ہوں حرکت کی سار ایکٹیویٹی موومنٹ اپنی جولان گا سے جہا پلیس اپنی ایکٹیویٹی جہا بھی ایکٹیویٹی کار کھان 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 بھی یہ جولان گا اور ہر زمان ہر زمانے میں ہر ٹائم پہ ایک تازہ جولان گا پلیس ایکٹیویٹی جو ہے میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ ہر زمانے میں مجھے نہیں سے نہیں اتا کرتے میں اپنے آپ کو مسروف رکھتا جاتا ہوں اور فرماتے ہیں تا جنین فرمائے من تا کہ میرا جب تا تا جب تک جنین فرمائے من وہ جو میرے جنون کو فرمان دے رہا خارسی کے اندر کار گھر کہتے ہیں کام کرنے والے کو جس کو ہم کہتے ہیں کاری گھر مزدور کو لی کار گھر کار من کہتے ہیں تھوڑا سا بلو کالر کام کرنے والا کار دان جو کام صرف آدھا ہو اور کار فرماء کہتے ہیں جو کام کا آدھر دیتا ہو کام سرکار پریکار سرکار سرکار بھی نکلا کام کا سرکار پریکار پریکار بری سمپل جوان ہے اگر آپ کو اس کی بیسیز کی کمبینیشن کو سمجھنا شروع کر جنون فرماء وہ جو مجھے جنون کا پاگل پن کا آرل دیتا ہے تاج ان فرماء ایمان جب تک مجھے پاگل پاں کا حکم دینے والا گویت یہ کہہ دے دگر بیرانے نہیں کہ اور کوئی بیرانہ ہی نہیں ہے تو میں اپنی ایکٹیوٹی کردہ رہا یہ دنیا ایکٹیوٹی کی بانیا ہے حتیٰ کہ وہ جس نے مجھے پاگل بنا رکھا ہے وہ مجھے حکم دے دے کہ اس تو اگے بیرانہ نہیں گونی سہر زگا جی ایکٹیوٹی شروع ہوگی ہاں یہ یہ اس is what it is خانک انسان آفی قبر وہ تو آپ نے کہا کہ انسان کو پیدا کیا گیا تیڑے قبر لیکن ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی ہر زگا اور آجے جان کے فرماتے ہیں باچنین زور جنین پاس گریبا داشتا دار جنین از خود نہ رفتا خور ہر دیوان نہیں باچنین زور جنین اس طرح کے جنین با اس کے ساتھ زور جنین جنین کے پاگل پہنے کے اس طرح کے پاگل پہنے کے ساتھ پاس رسپیکٹ آنر حفاظت فاس بان حفاظت کرنے والا پاس دار عزت کو رکھنے والا پاس گریبا اپنے گریبا کے حفاظت اور اپنے گریبا کی رسپیکٹ داشت میں رکھا با تینین زور جنین اس جنین کے زور کے ساتھ بھی میں اپنے گریبا کا پاس رکھا ہے پانٹ نہیں گیتا پاگل پانے لیکن کچھ پاگل پانے کے با وجود میں اپنے پھاڑ لے گئے کسی پھر جانا کہ کہ خانوش میں بیٹھے گریبا چاک لیکن یہاں بھی ہو جاتے ہیں با جنین زور جنین اس زور جنین کے باوجود پاس گریبا داشت میں اپنے گریبا کی افاید کی ہے جنین کی حالت میں جنین جنین میں از خود نہ رفت اپنے آپ سے باہر نہ رفت نہ رفت از خود نہ رفت فارسی میں خود رفت گی از خود رفت گی اپنے آپ سے باہر ہونے کو کہتے ہیں جنین کی عادت میں اپنے آپ سے باہر نہ ہو نہ کار ہر دیوانہ نیست ہر پاگل کام نہیں ہے ہر پاگل سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جنین بھی ہو آپ نے آپ میں بھی رہے اور آپ سے باہر نہ دیں اکبال کا خیال یہ ہے کہ جنین تاری ہے اس جنین کے باوجود میں نے اپنا کمپوئی اور رکھائم رکھا ہے اگر کئی ہور کو یہ ہو جنین وہ مجھے ملا ہو ہے آپ نے بھی کپڑے پہاڑ دے دنیا دے کپڑے پہاڑ دے تو سر پہاڑ دے بیٹھا ہو اس سے افتن کارے ہر دیوانے میں اور اگر آپ نے دیکھنا کہاں سے آیا تو حضرت صاحب طبیری کا ہے حضرت صاحب طبیری پانچ سال انڈیا رہے شاہ جان کے نمانے میں آئے تے لاہور بھی رہے کشمیر بھی رہے کابل بھی رہے زفر خان آسن جو شاہ جان کا اور جب انڈیا کی اور اران کی جان ہوئی تو انہوں نے انڈیا کا مداد بھی آیا پہلو انڈیا کے اپنے بھی کہا اور اقبان نے صاحب سے بڑا کچھ سیکھ ہے اور صاحب میں خیال کے مطابق فارسی کے سب سے زیادہ پر وہ شاہر اس لیے ہیں کہ ان کے شیروں کی تعداد دو لاکھ ہے اس سے زیادہ میں کسی کے اشار کوانٹیٹی میں نہیں دیکھ اور کوانٹی میں بھی بہت اچھا چنکہ انڈیا میں آئے لاہور میں بھی آئے دیلی میں بھی گئے آگرہ میں بھی گئے آگرہ میں رہے اس طرح ان کے اوپر سبق ہندی کے بھی اثرات جو انڈیا سٹائل کے اپر فرماتے ہیں دل سوزی بی آز پر وانی سر میں آر تزر بی بی آز پی مانی سر میں 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 کہتے ہیں سرائی کوئی شراب کی سر جو سرائی شراب جیسے سر میں رکھتے نا وہ شراب جدی کی طرح لگتا ہے شراب بھی سر میں رات تزر نہیں رات پر مانی تزر کس کہتے ہیں تزر آپ اس کو کہتے ہیں بیلڈ کو ممولی کو آپ کہہ لیں تزر اور سر کے اپر تزر بٹھا ہوتا ممینا راکھتے ہیں سر پر پرندہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سر پر تزر بٹھا ہوتا ایسے لیے ہماری ممینا کے اوپر پرمانہ جو ہے وہ بٹھا ہوتا پرمانے کے جان پڑتا ہے پرشن کی ان کی خوبصوری جگہ ہے اتنی گہائی جانے جاتے ہیں کہ سر میں ممینا را تزر بیتر شمع را در بز میں دن سوزی بیتر پرمانے نہیں ایک شمع کے لئے دن سوزی کی محفل میں پرمانے سے بیتر کو ساتھی نہیں اس محفل میں پڑی ہو شمع فارغ اس سنت مشات گان کہ انسان کو جو اللہ نے ذاتی حسن اطاع کیا جائے وہ مشات کہتے ہیں دو ہی پارلر میں کام کرنے والے حاجت مشات نہیں سب یہ دل آرام را کہ جو خوبصور چیرہ ہے اس کو حاجت مشات نہیں مشات یہاں بہتے ہیں کہ حسن ذاتی فارغ اس سنت مشات کا اس جمعانے میں بھی سب سے بڑی سنت جو ہے انڈس ٹھئی بھوٹی کارلر کی ہے اچھا مجھے بھوٹا تھا کوئڑ آریا ہے میں رہا گوھر پنجاب کے ساتھ اور میں مدیم ہو رہا تھا رسٹکشن لگانے پر اوپر سارے کاروبار باند قرار آریا ہے میں نے کہا شاڈیاں کریں دس بندے بلائیں مزت بنکا پڑائے لائے آریا کونے لوگ دو خوش ہوئے پبندی لگی یہ شاڈیاں یہ جو وائٹ آس بنے ہوئے نا شاڈیوں کے آریا یہ میرے خلاف ہوگا ہے تھاپ ہو گیا آریا میں نے کہا شاڈیاں بیرے ہوگی پیسے بچ بڑے انڈسٹری ہے میرے اسی انڈسٹری کو دوم ہوگا جائے کیونکہ ساری جب ہی حال دنسٹری اس کے ساتھ حایت ہے ڈاک صاحب نرگیاء میں پورٹی فیکرم یادر ہم حایتے ہیں ڈاک صاحب بیوٹی پانک جائے ہیں بیوٹی پانک دی ہیانڈسٹری ہے اس کے ساتھ انڈسٹری کپڑوں کو انڈسٹری ہے ہم ہمیں پتہ جانے ساری انڈسٹری بے آểm آدھے م tengo نسولے کے پاس طوائر مجھان کے لئے تک سوچائیں ر Aloha ساٹھ ساال لئے بی visibility لیکن لیکن اللہ الان وہ آج میں آجتا نہیں نہیں زاتی حسن جو ہے نا حسن زاتی حسن زاتی فارغ اس سنت میں شات گا یہ بھی بہتر کی حسنت ہے اس سنت فارغ ہے اللہ نے اس کو حسن زاتی عطا کیا ہو اور ذنف جوہر دست فرسودے نسیل شانانیس اور ذنف جوہر جوہر جو بندے کے ذاتی جوہر ہوتا ہے اندر بھی خوبی اس کی جوہر ہے وہ فرسودہ نہیں ہوتی وہ بکھرتی نہیں ہے نہ بادے نسیم سے اور نہ اس کو کنگی کی ضرورت پڑتی جوہر کی ضرورت جس کا جوہر جاتی ہے اس کی ضرورتوں کبھی دکھے گی نہیں اب اس کی دیکھیں نا سر میں مینہ رات ضروری بہتر از پیمانے نہیں شمہ راتر بز میں جل سوزی بیاد پرمانے نہیں اکلا مشکست و عزو کے نظر بھی گانا نہیں لیکن ان بیچارے را انجورتے رندہ اکبال کو آپ صاحب کے ساتھ اگر کنیکٹ کر دیں تو how completely you can کنیکٹ یہ ہے اکبال کی شائری جو جس کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کو کنیکٹ کرتی ہے گریپ پریشن پویٹس کے ساتھ اور یہ ان کی کتاب اب میں تھوڑا تھا اس رضل کو ہمیں پڑھا دوں اس کے بعد میں یہ رضل انہیں نے مولانا جامی اور امیر خسرو کے زیر احصر لکھی ہے کتابوں میں تو نکاہ لے گا لیکن اتنا کوئی نہیں گر آئی نہ جاتا کہ وہ دیکھیں کہ اکبال کی غزل کہاں سے آئی ہے سوزو گدازی زندگی لذت جستجویتو راہ چماؤ ارمی گزد گرنا رغم بسویتو اب اکبال پریشن کے سبکہ ہندی کے زیر اثر بہترین شائر کے طور پر اُبرتے ہیں اس غزل میں جب وہ کہتے ہیں سوزو گدازی زندگی سوز ہوتا ہے جلنا اور گداز ہوتا ہے پدلنا بداختم پدلنا سوزو گدازی زندگی زندگی کا جلنا اور زندگی کا پدلنا لذت جستجویتو یہ سوزو زندگی کا سوزو گداز یہ تیری جستجو کی لذت کی وجہ سے تو میں نمک دا ہوں اور تیری جستجو ہے اور تیری جستجو کی جو لذت ہے اس کا تعلق جو ہے ہماری زندگی کا سوزو گداز سے ساتھ تو جہاں ہوتا 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 ہے زندگی پدلہ بھی نہیں ہے تیساڑ بھی لئی ہے سوزو گداز سے زندگی لذت ہے جستجو نہیں ہے تو اور آگے جو آئے یہ شہر ہے نا یہ انگلین سٹائل راہ چو نار میگزد راہ راستہ چو نار سام کی طرح میگزد کاٹتا ہے یہ راستہ جو منہ نسائی سام کی طرح لگتا ہے مجھے اور جیسے رسیح میں چلتا ہوں وہ سپر مانگز میں مبارد ہے راہ چو نار میگزد گزد کاٹتا ہے گزندہ گزندہ نہ پہن جائے تمہیں گزند کاٹنا ہے سینکل راہ چو نار میگزد راستہ جو ہے سام کی طرح مجھے کاٹتا ہے گر میں رہم بسویے تو اگر میں تیری طرف نہ جاؤں جو تیری طرف رستہ جانا میں جانا تو پھر رستہ مجھے سام بان کے کاٹتا ہے یہ سام بچندہ کی طریقہ ہے کہ میں تیری طرف چلتا ہوں راہ چو نار میگزد گر میں رہم بسویے تو یہ شیر کو براہ سوچیں تو اکبان کے فن کا روی ہے سوزو گداز زندگی لذت جست جویے تو راہ چو نار میگزد گر میں رہم بسویے تو اور سینہ دشاہ دے جبراہیل ہزبر آشکان گزشت تاشرری افتد ہزاد شہار زویت اور جبراہیل تو ریٹار ہو گیا فارک ہو گیا میں نے انہوں نے لکھی ہے اپنے نئے دیوان میں فارسی میں جبراہیل اور ابلیس کا مقالمہ اور انداز سے فارسی میں دب سے جبراہیل ریٹار ہو گیا جبراہیل ریٹار ہو گیا بار کر سنگی بیتار ہو گیا جبراہیل بار کر سنگی بیتار ہو گیا اور خوئی ملہیت دید کہ سکول پناہ میں شروع کر دی کہ سنگی بیتار ہو گیا اور بچے ہیں تو سنگی با رہے سنگی بھی جبراہیل خلچھا بے اپس میں گفتگو جائری ہے اتنے نظرے سے عفیل پھوکنا ہو گیا جبراہیل اٹھ کے لئے بدہ اٹھ کے لئے جبراہیل ابلیس کے لئے اچھا ہوتے رہی کامی شروع ہو گیا تو ہی انٹائے پر کیا بتا رہا ہے اور جبرائیل بھی ہے وہ انسان کی کیفیت سے بے خبر ہے انسان کی کیفیت وہ نظر کے بنا سے بھی بے خبر ہے پس سوہ شاہ جائے آر جیسے بھی بے خبر ہے بے خبر ہے جو اس میں ادمی جائے گیا ہے it's going to be it تو اقبال کہتے ہیں اب وہ انسانوں کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے اس پر رشک کر کے کیا کہتا ہے سینے کشا دے اپنے سینے کو کھول کے جبرائیل ازبرے آشکون گدشت جبرائیل آشکوں کے پاس سے بزر گیا ہے سینہ کھول کے گیا ہے آشک باتے ہیں ٹھیک اور جبرائیل جو ہے جوک و شوق سے ان کے پاس سے جب گزرتا ہے آپ نے کپڑے کے سینہ کھول کے گیا سینہ کشا دے سینہ کشا دے جبرائیل آشکانی بجیشت تا شرری بے اوفتد زی آشی آرزو یہ تو تا شرری بے اوفتد زی آشی آرزو یہ تو تاکہ تیری آرزو کی آرک کی ایک چنگالی وہ دامنے چوئے آکے دے گے پا بے تا شرری بے اوفتد ہم ہم بے ہوای جلوائی پارکونام ہجابرا ہم بے مگاہ نارسا پردے پشن بھروی ہو تو اسامہ گندہ میں اللہ کبھی تمہیں دید کی آرزو ہے کبھی تمہیں چھپانے کے آرزو ہے کبھی کہتا ہوں کہ ہائل رہیں پردے کبھی ہے مختلوق میں ہائل رہیں پردے کبھی نہ کہتا ہوں یہ پردے اٹھیا ہے کبھی نہ کہتا ہوں کہ بے ہجابانہ آ کبھی کہتا ہوں اٹھین ہوتے رہے جیتے ہیں تو اکمال اس قیفیت کو بیان کرتے ہیں نارسا کہتے ہیں نہ پہنچنے والی ہم بے نگاہ نارسا کبھی کبھی یہ بھی میں کرتا ہوں ہم میں نے بھی بھی ہم بے نگاہ نارسا اپنے نہ پہنچنے والی دین کے ساتھ پردہ کشن بے روی کہتے ہیں ہم بے ہوای جلوائی ہم کبھی کبھی میں تیری جلوے کی خواہش میں ہوا کہتے ہیں خواہش کو ہوا وہ اپنی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے ہوا و حرس ہوا عربی کا رفض ہے فارسی کا رفض خواہش ہے ہم بے ہوایے جلوائی نہ تیری تجلی کی خواہش میں اس کی لالچ میں پارا کنم ہجاب رہا تو کبھی کبھی اپنے ہجاب کو نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں تاکہ تیری تجلی جو ہے تیرا ہجاب جو ہے اس کو میں خود کاٹ دیتا ہوں پھار دیتا ہوں تاکہ تیری تجلی مجھ پہ آگی رہے ہم بے ہوایے جلوائی پارے کنم ہجاب رہا تا شرری اگر فرماتے ہیں ہم بے نگاہ نارسا پردہ کو شم بے روئے تو اور کبھی کبھی اپنی نہ پہنچنے والی آنکھوں سے ہم بے نگاہ نارسا ان نگاہوں سے جو نہیں پہنچ پاتیں پردہ کے شم بے روئے تو تیرے چیرے پر پردہ بن دیتا ہوں اپنی نگاہوں سے پہ تکتہ نہیں پہنچ جاتے وہ اسے کہاں میں پردہ پر آجے تیرے دیرے پہ ڈال دیتا ہوں یہ ہے اکبال کی قفیت دین اور نادید کی دین اور نادید نے قدید نہیں ہستیوں نہیں دین اور نادید نے مانست یا مادید ہونا یا نہ ہونا یہ میری دیکھنے سے اور میری نہ دیکھنے سے اب اس کو کہتے ہیں ہم بے ہوای جلوہی کبھی کبھی میں تیرے جلوے کی خواہش میں پارا کو نم حجاب رہ پارا کو نم حجاب رہ حجاب کو پارا پارا کر دیتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہم بے نگاہ نارسا پردہ کے شم بے روئے تو اور یہ بھی نہ کرتا ہوں کہ اپنی نارسا نگاہوں سے تیرے چہرے پردہ بھی بھن دیتا ہوں پہنے جہاں تا من بے تلاہی تور اغم حجاب تلاہی خود رہم اپنے بات برامن کی آگے خدا کو اپنی شکل میں دیکھنے کی خواہش ہویا برامن کی ہے اپنے آگے ہم بے تلاش تور اغم میں تیری تلاش میں بھی جاتا ہوں من بے تلاش تور اغم اللہ میں تیری تلاش میں جاتا ہوں تمہیں نھومنے کے لئے یہ نہیں نہیں پتا کہ میں تیری تلاش میں جاتا ہوں بے اپنی تلاش میں جاتا ہوں اور تمہیں ڈوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو ڈوڑ آج دینے کافیت میں نے آج کو آپ کو شروع میں کہا تھا یہ اس کا مطلب من بے تلاش تور اغم یعنی تلاش خود برہم مقصد بنے نہیں سمجھ لگتی جب تیری تلاش کرتا ہوں کہ میں اپنی تلاش کرتا ہوں اپنے آپ کو پا رہا ہوں ہمیں سب کے سب گمشد گھانے کوئی ہے تو کہ تیری گھلی کے اندر گھم ہو گئے ہیں گمشدہ ہے اور میری اکھل بھی گھم ہو گئی ہے میرا دل بھی نظر بھی ہمیں تمام کے تمہیں گمشد گھانے کوئی ہے تو اللہ تیری گھلیٹ گھم ہو گئے ہیں لینا ایسا وقت الوجود کے لئے پہنچنے کے لئے میں کبھی کلی پوچھتا ہوں اگل سے میری دوست اس کو مائل کرتے ہیں کہ میں جب کہوں کہ اکبال کیاں کبھی وقت الوجود کی تجلی جات کہ میں جات مندلہ جے پورا ازا میں تلاشے خود رہا اکلو دلو نظر ہمیں گنش دگان کوئی ہے تو وہ تیری گلی میں گننے کبھی کبھی تو آتا ہے آتی ہے نا بھار آجے ہم آتے ہیں از چمنے تو رستان کترہ شب نمی و بخش خاترے گنچے واشرد کن شرد زجوئے تو از چمنے تو رستان اے اللہ تیری چمن سے میں پھوٹا ہوں رستان رویدگی جس سے نکلا ہے پہدے کا پناپنا از چمنے تو رستان میں تیری چمن میں آخد آیا میں ایک پردے کی طرح پناپرا ہوں اٹھاؤ کترہ شب نمی بخش کترہ شب نمی بخش اے اللہ اپنی شرد من کا ایک کترہ مجھ پتا کر میں تو تیری بھاگ کے اندر ایک پردے پھول کی طرح کھلا ہوں مجھے تری چاہیے میرے جسم کو ایمان چاہیے میرے جسم کو روح چاہیے کترہ شب نمی بخش شب نمی تر کترہ جو دہا دے کیا اس کترے سے کو کمی ہوگی خاتریں خانچے خاتر اتا دھل خانچے خاتر کھل جائے گا خانچے کی خاتر کھل جائے گے خانچے کا دھل کھل جائے گا پھول میں تبدیل ہو جائے گا تیرے شردن کے قطرے لیکن تیرے ندی میں ایک قطرے سے کوئی کمی نہیں آئے گی یہ سلمان فارسی نے کہا تھا رضی اللہ تعالی صحابہ کو جاتا جنا وہ گیرزن تھا ان کا کوفے کے قریب کہ اللہ کے رسول کے قریبی ساتھ یہ سلمان فارسی بیمار ہے پیدا لہنے آگئے حیرت میں دیکھ رہا تھا ان کا مزاہ رہا تھا حضرت جو تھے وہ دیکھ رہے تھے اب صحابہ اکرام آئے ہیں یہاں جو ساتھی تھے فوجی زبردست گوڑے تو ہمیں سونے گوڑے ہمیں کتھلے کتھلے کتھ لاب گرن مالی کیا آگئے نہیں اللہ راضی ہوں مالی کیا آگئے نہیں اپنا بندوں کو سکان لاؤ اے جو کچھ پارا جانا ہے اے سو حاضی تن دینا پیدا ہے اور ہمیں بڑس پہاinder ہے ہمیں بھرستو آرہا ملنگ لئے اور میں بلا پانی پانی پانے کو پاؤائے ہیں ہمیں بھرستو cause پانی پیدا ہے آوپس سے ہیں جو گے پانی پہے پانی پ權ی کےεں Panی پیہے ہیں پانی پید لیا ہے پانی پانی cartenelle ہے اللہ کی رسول نے کیا سی مجھے اللہ نے حکم دیا اسے نحبت کرو مجھے آپ کو حکم دیتا ہے اسے نحبت کرو کیا تمہاراں دنیا محل مجھے اردگرد بھی فورت اگران لوکہ نے دیکھیا صحابہ نے کہا پتہ دیکھ ریا ہے کی دبایا ہے ایک بالٹی ایک رکھیا سو ٹاپ بھی دیتے کپڑے دوں دیتے ایک کو کھان دے ٹوچر بھرتن سان جڑا ساری لیکن نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد تم لوگ دنیا ہی نہ سمیتے لگ جاؤں گیا اور ایسی ہلاک کر دے دنیا تمہیں جیسے پہلی عمرہ جائے پانی کا قطرہ یہاں لوگ کہتے ہیں خادرِ بھنچا بھاچہ رب کامنا شرد ججویے تو خطروں کنجہ می سکشادے چشم من ججب خیال رویے تو بستے کست شد دلم ججب شکنجے مہیے تو می سکشادہ چشم من میری آنکھ کبھی بھی نہیں کھڑی ججب خیال رویے تو معذرہ تیرے چیلے کے دیکھنے کے خیال میں اکھا کھل دیا نہیں تیرے خیال ہو لیا بستے کست شد دلم ججب شکنجے مہیے تو معذرہ تیرے بالوں کے شکنجے کے میرے دلم میں نہیں کبان سکے اور وہ چیز جو ہے نیس کشادہ چشم من ججب خیال رویے تو بستے کست شد دلم ججب شکنجے مہیے تو سوزے بدالے زندگی لذت جس تجویے تو راہ چمار میگزد گھر میں رحمت سویے تو اور جانی کہتے ہیں جب خط آکو نم مگا ایک سرے مو بریے تو بعد مرابدین گناہ رویے سویے تو اگر میں یہ خطا کروں کہ ایک نگاہ ایک سرے مو بریے تو بال کے برابر ایک نگاہ تیرے چہرے پر ڈال دوں بعد مرابدین گناہ اس گناہ کی صداہ مجھے یہ ملنی چاہیے رویے سویے تو جنہ تیرے بال کالے میں جنہ میں مو کالا ہو جائے اب یہ دیکھیں اگزیکٹ وہی میڈنگ آپ کو ملیں گے سگانے کوئیے تو دودن بے بوئیے تو خود سبوئیے تو برکتِ آرزوئیے تو یہ اقبال کے ہاں ادھر سے آیا ہے اب اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو وائن اپ کرتا ہوں لیکن یہ اس عظیم آدمی کی عظیم ترین شاعری ہے اقبال کی رحمت اللہ علیہ کے عظیم ترین لہذا میں اس کتاب کی روح سے فارسی کے بہترین شاعر کے اس روح میں سامنے یہاں فاملی ہے یہاں خلصفہ بھی ہے یہاں خیال بھی ہے ہاں سب کو چہاں بمالے نمو تنکی بری ملک بہش شکریہ